مجبورت ہی نہیں ہے بلکل ہلکی باڈی لگائی نے کھل ہے بھائی بچ گیا یہ نہیں کیون بھی پورا اڑ جاتا ہے اس گاڑی کا مشکر دوستو میرا نام ہے گردیت سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹرانسپورٹ لائب تو دوستو ہم ہمیشہ ہی آپ لوگوں کو ٹرکوں کے ریویو بتاتے ہیں ٹرکوں کی جو جانکارییں دیتے ہیں تو آپ کو ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ باڈی کیسی لگانی چاہیے اور جو باڈی لگانے کے بعد کچھ بھائیوں کو ایسی دکت آتی ہے کہ کیسے جو ہے بھائی یہ بڑے دکھی ہوتے ہیں کیونکہ کہتے کوش ہے باڈی میکر اور کرتے کوش ہے آج ہمارے ساتھ جو ہے تاٹا کی الٹرا گاڑی نے کھڑی ہے کیونکہ کافی بھائی کا اس کا جو لوس ہوا اس الٹرا گاڑی میں تو ساری چیزیں رہے گی خاص کیونکہ اس کا میں ریویو بھی تھوڑا بتا دوں گا کرتے کرتے اور کتنی ٹورک ہے اس کی اور کتنے ہوس پابر کی یہ گاڑی ہے اور جو مالک صاحب ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ کھڑے ہیں ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے تو پہلے میں مالک صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کی کتنی مائل جگاتی ہے کی کیسے ان کو جو ہے جو سرند بوڈی میکر وڑوں نے بے کو بنائے سر نمشکار جی نمشکار جی سر کتنے برش ہوئے گاڑی ایک سال ہوا ہے جی ایک سال ہوا سر آپ نے یہ بوڈی لگوائی ہے کیا دکھت آئی ہے سر آپ کو اور کتنی کر رہی سر گاڑی کے اپنے بوڈی کے بارے بتا تو کیسے آپ کے ساتھ دھوکھا دھڑی ہوئی ہے جو بڑی والا اس نے سبا دو لاکھر پر لے لیا جو گاڑی کی اگلیٹو ہوا ہے وہ بلکل ہلکی بنا دیا اچھا یہ والی ہاں جی یہ مجھ گئی ابھی کیا مال تھا سر اس میں جو پورا ہاں کے بیند ہوئی ہے ہم گیارہ ٹھن مال پاتے ہیں جی تک تو پاتے کوئی بھی مال ہے جی ہاں جی باکی اے بہت پرشانی ہے جمعی پترے لگا کے دے دی ہے جی اچھا بلکل ہلکی بوڈی لگا دی ہے بلکل ہلکی لگا دی ہے جو آپ کے بتوں کی بات کر لیتے ہیں سر کب کیا بولا تھا کہ ساہل کے بتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں ہاں جی جب بات ہوئی تھی تو کہتے ہیں بتے ساہل کے لگاؤں گے جی بات میں بتے سپیدہ کے لگا دی ہے جی اچھا یہ سپیدہ لگا ہے صحیح آئی ہے تو تیڑ بھی گئے سر ابھی تر ہاں جی یہ بھی تیڑا ہوا بلکل جی ہاں جی ادھر بڑا جی اچھا پورے بتے یہ تیڑ گے پھٹ گے یہ نہیں ہاں جی پھٹ گے جی سر سبا دو لاکھ میں کیا بات ہوئی تھی بتوں کی ساہل کے بتے دیں گاڑی مجبوط ہوگی بوڈی ہاں جی سال کے بتے بولا تھا بھی مجبوط ہوگی گرانٹی ہے ہماری ہاں جی ہاں جی واقعہ صحیح ہے ہاں جی اور سر کتنی گاڑی ایبرج کر رہی ہے کیا کہ ابھی گاڑی میں کوئی پریشان نہیں آ رہی ہے گاڑی میں بھی آتی ہے پریشان نہیں جی جیدہ گاڑی تکڑی نہیں ہے تکڑی نہیں ہے تکڑی نہیں ہے تکڑی کتنی کر رہی سر پانچ ساڑھے پانچ کی دیتے ہیں ساڑھے پانچ کی باری کر رہی ہے تو باری کا سر کیون ہے مجبوط ہے یا ہلکا کیون ہے بیشت دیکھنے میں دور تو کافی ہے بھی اس کے دیو بارڈی میکر سے بارڈی لگائی ہے بھائی کا بہت زیادہ جو ہے دیکھو پوری جو ہے اس کی جو تو ہے آگے آ چکی ہے پورا جو تک مار دیا اور بھائی بچ گیا یہ نہیں کیون بھی پورا اٹھ جاتا ہے اس گاڑی کا تو اس کے نمبر بھی ہے مجبوط ہی نہیں ہے بلکل ہلکی بارڈی لگائی نے کھل ہے لہو بہت ہی ہلکی جو ہے بھائی چادر لگائی ہوئی ہے تو یہ گاڑی الٹرا میں دیکھ سکتے آپ مائلیج جو ہے بھائی کا کہنا ہے کی پانچ پوائنٹ سیون کی آری کمپنی بھائی ساڑھے شے کی ایبرج آئے گی لیکن جو ابھی ایک سال پرانی گاڑی ہے ابھی میں اس کی بتا دیتا ہوں کیا ٹورک ہے کتنا ہے سی سی کا انجن ہے گاڑی کی جو ہم بتا دیتے ہیں تی تی سو سیسیز کا انجن ہے ایک سو پچپن جو ایچ پی کی ہے اور چھپی سو جو اس کی ٹورک ہے ٹورک زیادہ اسی بیانے سے یہ گاڑی زیادہ بھاگتی ہے بھائیو گاڑی کا جو تورہ بولتے ہے کی بہت زیادہ میری گاڑی بھاگتی ہے بھائی دوسرے گروہ بہت زیادہ پکڑ لیتی ہے جو وہی گاڑی اگر گھاٹ میں جاتی ہے تو گاڑی لوگوں کا کیا کہنا ہے ایسے ٹرک کے بارے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے جرور پتائیں اسی طرح ہم دیش میں آپ لوگوں کو خبر دکھاتے کر مارا کام اچھا چینل کو سسکرائب کریں اور بیل ایک میں دوائیں ٹرانسپورٹر لائیو کے لیے اور کونسا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں بہت بہت آپ لوگوں کا دھنیا بات ہوگا اور چینل کو بھائیو سسکرائب جرور کر دے کرو بہت بہت آپ لوگوں کا دھنیا بات ہوگا